السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معسیز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے قوم یهود کے تعلق سے ان کے کچھ جرائم اور ان کی بعض بڑی غلطیوں کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے آیتوں کے ذریعے بیان کریں گے قوم یهود کسی زمانے میں اللہ رب العالمین کی سب سے پسندیدہ قوم تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کو پوری دنیا کے لوگوں پر تمام چیزوں پر فضیلت اور برطری عطا کی تھی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے کئی آیتیں قرآن مجید میں ذکر کی ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت اور برطری عطا کی لیکن آگے چل کر یہ قوم گمراہی کا شکار ہوئی اور اس قوم نے ترہ ترہ کی چیزیں دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی نبیوں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے ساتھ انہوں نے کھلوار کیا اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے دین اور پیغمبروں کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کون کون سے جرائم کیے کون کون سے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم مختصر طور سے جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات اللہ سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو انہوں نے توڑا اللہ نے ان سے اہد و پیمان کیا تھا فلا 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 کام کرنا ہے اور آخری زمانے میں ایک نبی ایک پیغمبر ہم بھیجیں گے کہ جس کی اتبا تمہیں کرنی ہے جس کی بات ماننی ہے جس پر ایمان لانا اور اس تعلق سے ان کے پیغمبروں نے بھی انہیں آگاہی دی تھی انہیں بشارن دی تھی کہ ایک پیغمبر آئے گا جس پر تمہیں ایمان لانا ہے اور ان لوگوں نے حامی بھی بھری لیکن جب وہ پیغمبر یعنی پیادے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا حالانکہ جانتے تھے پہچانتے تھے کہ آپ نبی ہیں آپ پیغمبر ہیں آپ رسول ہیں جیسا کہ سور بقرہ کے آیت نمبر 146 میں اللہ کہتے ہیں جیسا یہ اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں وہی پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں بشارت دی گئی ہے تورات کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے دوسرا جرم دلائل و براہین اور معجزات کا انکار اللہ رب العالمین نے ان کی خاطر بہت سارے دلائل بہت سارے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر رونما کی تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئے ان کی فرمائش پر بھی لیکن ان لوگوں نے ان دلائل کا انکار کر دیا اور اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کے باوجود اس کا انکار کر بیٹھے جیسا کہ اس تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں نمبر تین بغیر کسی جرم کے بغیر کسی غلطی کے ان لوگوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا ہے نمبر چار اس قوم کا خاصہ ہے اور اللہ تکبر اور فخر و غرور کو پسند نہیں کرتا یہ قوم کہتی تھی یہ کہتے تھے ہمارے کانوں میں ٹھیٹھی پڑی ہوئی ہے پردہ پڑا ہوا ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا یعنی یہ لوگ فخر غرور تکبر گھمنڈ میں مطلع تھے سورہ فصیلت کے آیت نمبر پانچ جرم نمبر پانچ حضرت مریم علیہ السلام کو زانیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دینا نعوذ باللہ جیسا کی اللہ رب العالمین نے سورة النساء کی آیت نمبر 156 میں بیان کیا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا کہ ان لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک بہتان لگایا بہت بڑا بہتان اور الزام لگایا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے جرم نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش بھی انہوں نے کی سورة نساء کی آیت نمبر 157 وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْ لَا الْمَسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حالانکہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہوئے بلکہ اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا جرم نمبر 7 حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُونِ بُنُ اللَّهِ جرم نمبر 8 خود کو اللہ کا بیٹا اور محبوب قرار دینا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ سورة المائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ لوگ خود کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے محبوب کہتے تھے تو اللہ نے کہا فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ پھر جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا اگر تم اللہ کے محبوب ہو اس کے بیٹے ہو جرم نمبر 9 یہ کہنا کہ اللہ کے ہاتھ بدے ہوئے ہیں یعنی اللہ بخیل ہے کنجوس ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ سورة المائدہ کی آیت نمبر 64 جرم نمبر 10 ہفتے کو منع کرنے کے باوجود مَجْلِوكَ شِكَار کرنے سورة الاعراف کی آیت نمبر 16 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاظِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَّبْتِهِمْ شُرَّعَوْمْ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُ يَفْسُقُونَ نمبر 11 بچڑے کی عبادت کرنا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدَ اللَّهُ خُوَارُ سورة الاعراف کی آیت نمبر 148 جرم نمبر 12 کسرت سوال سے رسول کو تنگ کرنا بار بار سوال کرنا یہ کیسے وہ کیسے اللہ رب العالمین نے ایک جانور زباہ کرنے کا حکم دیا تو کہا اس کا رنگ کیسا ہو کتنے عمر کی ہو کیا ہو یہ ہو this اور that الگ الگ طرح کے سوالات رسول کو تنگ کرنا پریشان کرنا سورة البقرہ کے آیت نمبر 67 سے 73 تک آپ دیکھ سکتے ہیں اور جرم نمبر 13 اور اس درس کے حوالے سے آخری پوائنٹ جرم کے حوالے سے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے بڑے دھڑلے سے اعلان کرتے تھے کہ جنت میں صرف اور صرف یہودی جائیں گے صرف جنت میں یہودی کہتے تھے جنت میں جو صرف یہودی ہیں وہی صرف جنت میں جائیں گے سورة البقرہ کے آیت نمبر 111 یہ جرائم ہے بڑے بڑے جرائم جو ان لوگوں نے علی الاعلان دھڑلے کے ساتھ ان تمام جرائم کا ارتکاب کیا اور کرتے آ رہے ہیں نتیجہ کیا ہوا ان کے جرائم کی سزا کیا ملی ان کو اللہ رب العالمین نے ان کے ان گناہوں کی کونسی سزادی ان کو آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سزا نمبر ایک بندروں اور سوروں کی شکل میں اللہ نے انہیں تبدیل کر دیا قُلْ حَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّمْ بِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَلْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِیرَ وَعْبَدَتْ تَعْغُودِ اللہ نے ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا سورة المائدہ کی آیت نمبر ساٹھ سزا نمبر دو رسولوں کی زبانی ان پر اللہ نے لعنت نازل کی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاعُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرِيَمْ سورة المائدہ کی آیت نمبر اٹھاتر سزا نمبر تین اللہ کے غیز و غضب کا نزول ان کے اوپر ہوا اللہ نے ہمیشہ کے لئے ان کے تعلق سے سرٹیفیکر دے دیا کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوگا سورة الفاتحہ کی آخری آیت غیر المغضوب علیہم سے مراد یہی یہودی ہیں سزا نمبر چار مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہونے کا لیبل پارہ نمبر چھے کی آخری آیت سورة المائدہ آیت نمبر بے آسی لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ یہ یہود مسلمانوں کے ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں سزا نمبر پانچ نعمتوں سے محرومی من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا لیکن ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے وہ کھانا ان کے اوپر سے اٹھا لیا اور نعمتوں سے انہیں محروم کر دیا گیا سورة البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ون اور سزا نمبر چھے بے ایک وقت سب پر تھوڑی دیر کے لیے موت تاری کر دینا جیسا کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر ففٹی فور میں اللہ نے بیان کیا یہ تو وہ سزائیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں میں یہودی جو گزرے ہیں قوم یہود جو گزری ہے انہوں نے جو جرائم کی اس کے حساب سے انہیں سزا ملی اور آئندہ زمانے کے لیے اللہ نے یہودیوں کو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے انہیں بے وقوف بھی کہا سا یقول السفہاؤ من الناس دوسرے پارے کی پہلی آیت آپ دیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے اس قوم کو بے وقوف قرار دیا دنیا والے انہیں عقل مند کہتے دنیا والے انہیں بہت زیادہ ہوشیار کہتے لیکن یہ اللہ کے نظر میں سب سے بڑے بے وقوف ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں اور آخری دور میں ان کا کیا حال ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب مسلمان ان یہودیوں کو کھدیڑ کھدیڑ کر ماریں گے چن چن کر انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت کے یا کسی پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر وہ درخت کہے گا یا مسلم یا عبداللہ ہذا یہودی ورائی تعال فقتلو کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے آؤ اسے قتل کرو یہ یہودیوں کا انجام ہونے والا ہے ایک دور ایسا آنے والا ہے یہ قوم ہمیشہ سے دوسروں کی بطور خاص مسلمانوں کی دشمن رہی ہے لیکن اللہ نے انہیں بے وقوف قرار دیا اور وقفے وقفے سے اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ یہ اپنی سازشیں کرتے ہیں اللہ اپنی پلاننگ کرتا ہے اپنی تجبیر کرتا ہے اور اللہ بہترین تجبیر کرنے والا ہے تو یہ مختلف باتیں قوم یہود کے جرائن کے تعلق سے اور پھر ان کا انجام کیا ہوا اس حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ دشمنوں کی چالوں سے سازشوں سے ہوشیار رہنے ان سے بچنے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ